اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم یونٹ نمبر ون جس کا نام میٹسز اینڈ ڈیٹرمنٹس ہے اس کی ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو سٹارٹ کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو کے پہلا قویسٹن پر پہلا قویسٹن ہے فرام ڈی فولوی میٹسز ایڈنٹی فائی یونٹ میٹسز رو میٹسز کالوم میٹسز اینڈ نل میٹسز کے نیچے دیئے ہوئے کالبوں میں سے وعدانی کالب کتاری کالب کالمی کالب اور صفری کالب کی نشان دہی کریں تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا کالب پہلا کالب ہمارے پاس ہے دیکھا جائے تو اس کالب کے تمام ارکان جو ہیں وہ زیرو زیرو ہیں تو ہم لوگوں نے ڈیفینیشن کے سیکشن میں پڑا تھا کہ ایسا کالب جس کے تمام ارکان زیرو زیرو ہوں ایسے کالب کو ہم صفری کالب یا پھر انگلش میں نل میٹسز کا نام دیتے ہیں تو لہٰذا اس کے نیچے ہم لکھیں گے نل میٹسز دوسرا کالب ہمارے پاس کالب بی ہے تو کالب بی میں تمام ارکان ایک کتار کے اندر لکھے ہوئے ہیں تمام ارکان جو ہیں وہ ایک ہی کتار کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں نے پڑا ہوا ہے کہ ایسا کالب جس میں صرف ایک ہی کتار ہو وہ کتاری کالب کہلاتا ہے تو اس میں صرف ایک ہی کتار موجود ہے لہٰذا ہم اس کو بھی کتاری کالب اور انگلیش میں رو میٹرس کا نام دیتے ہیں تو اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے رو میٹرس اگلا کالب ہمارے پاس ہے کالب سی کالب سی میں دیکھا جائے جس طرح کالب بی میں صرف ایک کتار تھی اسی طرح کالب جو سی ہے اس میں صرف ایک ہی کالب موجود ہے تو ایسا کالب ایسا میٹرس جس میں صرف ایک ہی کالب موجود ہو تو اسے ہم کالب میٹرس کا نام دیتے ہیں یا پھر اردو میں کہتے ہیں کالمی کالب تو اس کے نیچے ہم لکھیں گے کالب میٹرس اگلا کالب ہمارے پاس کالب D تو کالب D جو ہے اس میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو دائیگنل انٹریز ہیں دائیگنل انٹریز مطلuk کہ وطری جو ارکان ہیں وہ ایک ایک کے برابر ہیں جبکہ نان وطری مطلق کہ نان ڈائیگنل انٹریز جو ہیں وہ zero zero ہیں non diagonal entries zero zero ہیں جبکہ diagonal entries جو ہیں وہ ایک ایک کے برابر ہیں تو ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ ایسا قالب جس کی diagonal entries ایک ایک کے برابر ہوں جبکہ non diagonal entries جو ہیں وہ zero zero ہوں تو ایسے قالب کو ہم identity matrix کہتے ہیں تو اس کا نام ہے identity matrix اگلا قالب ہمارے پاس ہے قالب ای قالب ای میں دیکھا جائے تو تمام ارکان جو ہیں وہ zero ہیں صرف ای کی رکن دیا گیا ہے تو وہ zero ہے ہم لوگوں نے قالب ای میں بھی پڑھا تھا کہ ایسا قالب جس کے تمام ارکان zero کے ایک والے ہوں اسے ہم null matrix کہتے ہیں لہٰذا قالب ای کے جبکہ رکان ہیں وہ بھی zero ہیں تو لہٰذا ہم اسے بھی null matrix ہی کہیں گے اگلا قالب ہمارے پاس ہے قالب ایف ایف میٹرس ہے اب دیکھا جائے جس طرح columns c کے اندر ایک ہی column دیا گیا تھا اسی طرح اس mattress کے اندر بھی صرف ایک ہی column دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ایسا mattress جس کے جس میں صرف ایک ہی column موجود ہو ایسا mattress جس میں صرف ایک ہی column موجود ہو ہم نے اوپر بھی پڑا کہ ایسے mattress کو ہم column mattress کا نام دیتے ہیں calomie column اسی طرح ہم نیچے لکھیں گے column mattress اگلا question ہمارے پاس question number two question number two میں کہتے ہیں from the following matrices identify نیچے دیئے ہوئے کالبوں میں سے شناکت کریں square matrices کی مطلب مربی کالب کی rectangular matrices مطلب مستطیلی کالبوں کی row matrices کتاری کالبوں کی column matrices کالمی کالبوں کی identity matrices وعدانی کالبوں کی اور null matrices مطلب صفری کالبوں کی کہ نیچے جو کالب دیئے گئے ہوں گے ان میں سے ان تمام matrices میں جو جو matrices مجود ہے ان کی شناکت کیجئے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا matrices ہمارے پاس پہلا matrices آئی ہے اور اس میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس دو روز ہیں پہلی رو منس ایٹ ٹو اور سیون کی صورت میں جبکہ دوسری رو ٹویلو زیرو اور فور کی صورت میں ہے اسی طرح columns کی تعداد تین ہے منس ایٹ اور ٹویلو ٹو اور زیرو سیون اور فور تو دو کتاریں ہیں ٹین کالم ہیں ہم لوگوں نے definition میں پڑا ہوا ہے کہ ایسا میٹریس جس میں کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر نہ ہو اس کو ہم ریکٹینگولر میٹریس کہتے ہیں ریکٹینگولر میٹریس مطلب مستتیلی کالم تو اس کا نام ہم رکھیں گے ریکٹینگولر میٹریس اگلا کالم ہمارے پاس ہے کالم نمبر ٹو کالم نمبر ٹو میں دیکھا جائے تو ایک ہی کالم ہمارے پاس موجود ہے اس کالم کے اندر صرف ایک ہی کالم موجود ہے ہم لوگوں نے پڑا ہوا ہے ابھی پیشلے سوال میں بھی ہم نے پڑا کہ ایسا کالم جس میں صرف ایک ہی کالم موجود ہو اس کو ہم کالم میٹریس کا نام دیتے ہیں لہٰذا اس کے نیچے ہم لکھیں گے کالم میٹریس اگلا میٹریس میٹریس نمبر ٹری ہمارے پاس دیکھا جائے اس میٹریس کے اندر دو کتارے ہیں سکس اور مینس فور دوسری کتار ٹری اور مینس ٹو اسی طرح کالمز بھی دو ہیں سکس اور ٹری اور مینس فور اور ٹو ہمارے پاس دوسرا کالم موجود ہے اگر کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر ہو جائے کسی میٹریس کے اندر تو ایسے کالم کو ہم مربی کالم یا پھر سکوئر میٹریس کا نام دیتے ہیں لہٰذا اس کالم کے نیچے ہم لکھیں گے سکوئر میٹریس اگلا کالم ہمارے پاس ہے کالم نمبر فور کالم نمبر فور میں دیکھا جائے تو ڈائیگنل انٹریز جو ہیں ایک ایک کے برابر ہیں پچھلے سوال بھی ہم نے پڑا کہ ایسا کالم جس میں ڈائیگنل انٹریز ایک ایک کے برابر ہوں جبکہ نان ڈائیگنل انٹریز زیرو زیرو کے برابر ہوں تو ایسے کالم ہم ایڈینٹی میٹرکس یعنی وعدانی کالم کا نام دیتے ہیں تو اس کے نیچے ہم لکھیں گے ایڈینٹی میٹرکس اگلا کالم ہے ہمارے پاس کالم نمبر فائیو کالم نمبر فائیو میں دیکھا جائے تو کتاروں کی جو تعداد ہے وہ تین ہے پہلی کتار وان اور ٹو کی صورت میں دوسری کتار تھری اور فور کی صورت میں جبکہ تیسری کتار فائیو اور سکس کی صورت میں اسی طرح کالم کی تعداد ٹو ہے پہلا کالم وان ٹو ساری وان ٹری اور فائیو کی صورت میں جبکہ کالموں کی تعداد یہاں پر برابر نہیں ہے تو ہم لوگوں نے پہلے میٹرس میں بھی پڑھا کہ ایسا میٹرس جس میں کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر نہ ہو اس سے ہم ریکٹینگولار کالم یعنی کہ مستطیلی کالم کہتے ہیں تو اس کے نیچے ہم لکھیں گے ریکٹینگولار میٹرس اگلا کالم ہے کالم نمبر 6 اس میں صرف ایک ہی کتار ہے ایک کتار جبکہ تین کالم ہیں ایسا کالم جس میں صرف ایک ہی کتار ہو وہ رو میٹرس کہلاتا ہے ایسا میٹرس جس میں صرف ایک ہی کتار ہو ایک ہی رو ہو اسے ہم رو میٹرس یعنی کتاری کالم کا نام دیتے ہیں تو اس کے نیچے ہم لکھیں گے رو میٹرس یعنی کتاری کالم اسی طرح اگلا میٹرس ہمارے پاس مجود ہے اگلے میٹرس میں دیکھا جائے تو صرف ایک کالم ہے جس طرح پچھلے میٹرس میں صرف ایک کتار تھی تو اس کو ہم نے رو میٹرس کا نام دیا صرف ایک رو ہونے کی وجہ سے ہم نے اسے رو میٹرس کا نام دیا اب اس میں ایک ہی کالم مجود ہے تو اس لیے ہم اسے کالم میٹرس کا نام دیں گے لہٰذا ہم اس کے نیچے کالم میٹرس یعنی کہ کالمی کالم لکھیں گے اگلے میٹرس میں کتاروں کی تداد جو روز کی تداد ہے وہ تین ہے پہلی وان ٹو اور تھری کی صورت میں دوسری رو جو ہے منس وان ٹو زیرو ہے اور تیسری رو زیرو زیرو وان کے ایکول ہے تو اسی طرح کالمز کی تداد تین ہے اور روز کی تداد بھی تین ہے تو کتاروں اور کالموں کی تداد جو ہے یہاں پر وہ برابر ہے روز اور کالمز کی لہٰذا ہم اس کو کہیں گے سکوئر میٹرس ہم لوگوں نے پڑا ہوا ہے کہ ایسا میٹرس جس میں روز اور کالمز کی تداد ایکول ہو اسے ہم سکوئر میٹرس کہتے ہیں تیسرے میٹرس میں بھی ہم نے یہی چیز سٹیڈی کی تھی تو اس کے نیچے ہم لکھیں گے سکوئر میٹرس آخری میٹرس ہے ہمارے پاس میٹرس نمبر نائن اور اس میٹرس کے اندر تین کتارے ہیں تین روز ہیں اور دو کالمز ہیں لیکن تمام جو انٹریز ہیں جو تمام ارکان ہیں وہ زیرو زیرو ہی ہیں لیکن تمام ارکان جو کتاروں میں لکھے ہوئے ہیں یا پھر کالموں کے اندر لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے ہی وہ زیرو ہیں ہم لوگوں نے پڑا کہ ایسا میٹرس ایسا کالب جس کے تمام ارکان زیرو ہوں اسے ہم صفری کالب یا پھر نل میٹرس کا نام دیتے ہیں تو لہذا اس کے نیچے لکھیں گے نل میٹرس آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کویسٹن نمبر تھری حل کریں گے